بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بلدیا ٹاؤنگ کراچی میں ٹرک پر ہونے والے دستی بم حملے کا ایک اور زخمی چلوسہ ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہو گئی دھماکے کا مقدمہ تاہال درج نہیں کیا جا سکا مقدمے کی حوالے سے پولیس افسران میں مشاورت جاری دھماکے میں جہاں بک افراد کی نماز جنازہ آج نماز اثر کے بعد ادا کی جائے گی گزشتہ رات ہونے والے دھماکے میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد جہاں بھاگ ہوئے جن میں سات قواتین اور چھ بچے شامل ہیں واقعے کے سات زخمی سیول اسپتال میں زیر علاج دھماکے کا مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت سی ٹی ڈی میں درج کیے جانے کا امکان تھماکے سے متعلق ٹریک ٹرائیور اور دیگر اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کر لیے گئے کراچی میں ام کے لیے بڑی قربانیہ دی شہر قائد میں امن و اماں کو سبوتاس کرنے نہیں دیں گے یوں میں ازادی کی رات دہشتگردی کا واقعہ قابل مزمت ہے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بدترین بربریت ہے چرمین پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ حملے میں جابہ کفرات کے لوہیکین سیدیلی ہمدردی کا اظہار زخمیوں کا بہتر سے بہتر علاج یقینی بنانے کی ہدایت افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری طالبان نے پاک افغان سرحد تورخم کا کنٹرول بھی سنبھال لیا پاک افغان سرحد پر تائیناک افغان فوجی فراد ہو گئے تورخم کو عام دورفت کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے طالبان مزار شریف اور جلال آباد پر قبضے کے بعد افغانستان پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے قریب آ چکے ہیں ہرات میں طالبان کی جانب سے ہتیار ڈالنے والے سرکاری اہلکاروں کو معافی نامیں بھی جاری کیے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے تورخم بارڈر کا کنٹرول سنبھالنے سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں پاکستان کی سیول اور آرنڈ فورسز ہر قسم کے حلاق سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں پاکستان کی طرف سے تورخم بارڈر بہت عرصے سے کرونا کی وجہ سے پہلے ہی بند ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان کہا چرمن بارڈر کھلا ہے وہاں سے ٹریڈ بھی ہو رہی ہے لوگ پاسپورٹ کے ذریعے آج آ بھی رہی ہیں طالبان کی افغانستان پر قبضے کی رفتار سے مغربی دنیا حیران سفارتی عملے کو نکالنے جانے والی امریکی فوج کی تعداد بڑھا دی گئی تین کی جگہ پانچ ہزار فوجی امریکی عملے کو نکالنے کابل پہنچ گئے امریکی فوج میں نیا بیاسیوہ ائرپورن ڈیویجن بھی شامل امریکی فوجی کابل ائرپورٹ کا انتظام بھی سنبھالے گی جنگجو انخلاق کے مشن پر معمور اہلکاروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں امریکی صادر جو بائیڈن کی تنبیہ انخلاق کے دوران امریکیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار قطر میں موجود طالبان انتظامیاں ہوگی انخلاق کے دوران امریکیوں کو نقصان کا فوری اور خطرنا فوجی ردعمل ہوگا امریکی کی طالبان کو وارننگ پاکستان سے متاثر ہو کر سعودی عرب میں بھی گرین سعودی عربیہ مہم شروع کی جا رہی ہے مہم کے افتتاحی تقریب میں وزیر آزم عمران خان کو مدو کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کی شجرکاری مہم کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے شجرکاری میں بھرپور حصہ لیں عوام کے بغیر شجرکاری مہم کامیاب نہیں ہوگی وزیر خارجہ کی اپیل ہیڈلینز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹالر نیوز